لیگر جنپت کی منڈیوں میں کسانوں کے لیے آونٹیت فڑ اب موٹی رقم لے کر بیعپاریوں کو دیے جا رہے ہیں اس دوران برسات کے موسم میں کسانوں کی فصل بھیگ جاتی ہے اور ان کی شکایتوں پر کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے ہر دو اگز منڈی میں بھسٹا چار کی سمجھ سے کافی گمبیر ہو چکی ہے جو ہر کام کے لیے کسانوں اور بیعپاریوں سے پیسوں کی اگائی کی جاتی ہے بھارتی کسان یونین چڑھونی نے اس دیتی پر ناراجگی دتاتے ہوئے مانگ کی ہے کہ ہر دو اگز منڈی کے پرواری کو ترند ہٹایا جائے اور کسانوں کی فڑوں کو کھالی کر آیا جائے اس سمجھ سے کی گمبیر تا کو دیکھتے ہوئے تتکال قتم اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ کسانوں کو راحت مل سکے اور منڈی ببستہ میں شدار ہو سکے ایک جگہ ہے جو بات ہے اس کا بتائیے مجھے ایک جگہ آپ کی منڈی میں ہے تو مجھے بتائیے کہ میں رکھوا سکتی ہوں کہاں رکھا جائے گا یہ چال لگا دیں گے چاروں طرف سے یہ بند ہو جائیں گے اس کے بعد کہاں رکھے گا دیکھیں یہ دروازے رکھے یہ دروازے بند ہو جائیں گے کہاں رکھا جائے گا اور کیا آپ کو چالوں میں آئیں گے یہ باری صاحب کو پوچھ کر کے آئے گی جس بھی بیوپاری کیا آناتا ہے وہ مال جوہاں اندر ہی رکھواتا ہے باہر نہیں بیوپاری کے بیوپاری کے بیوپاری تو رکھوائے گا میں کہہ رہا ہوں لے کر کے آیا گاڑی اسے باری سے آ جائے میڈم کون سا مال بیوپاری کا جائے رکھا جاتا ہے اس دن میں نے آپ کو ویڈیو دکھائیں سارا مال بھیج رہا ہے اب بھی دکھاؤں آپ کو نہیں بہتا بھائیے دیکھو ایک دم سے آگئی بارے نہیں ایک دم سے کیسے آگئی بارے جب برچات کا موسم ہے تو ہمارا مال جو ہے میں آپ کو کتنی بار عوغت کرا کے گیا ہوں میں کتنی بار آپ کو عوغت کرا کے گیا ہوں اور آپ ہر بار مجھے اس دیا ہے کہ بھائیہ میں آپ کے کھالی کرا رہی ہوں کہ بھائیہ میں ٹین چٹر والی ہوں آپ نے بولایا کہ نہیں مجھے صرف اتنا بتائیے کہ یہ کس نیام کتا ہے کسانوں کے لیے یہ جو پھڑ ہے اسے آپ نے کون سی نیام کتا ہے مجھے چار پانس سال ہوگئے مجھے اور زیادہ ہی ہوگئی ہوں کیونکہ کافی لمبا سمیں آپ نے آج تک کوئی ڈیمانڈ تو دے ہی نہیں ہوگی ان بیوکاریوں کی مانگ گئے کہ لاوک صاحب یہ پھڑ میں دے رہی ہوں پھڑ کسان کا ہے کبھی بھی مانگ اٹھے گی لاوک یہ جگہ کھالی ہے ان کے لیے دکان بن جائے اور ان کا کام ہو جائے آپ کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوگی مانڈی اور ان بیوکاریوں کی بیچ میں کون ہے مانڈی اور ان بیوکاریوں کی بیچ میں کون ہے ادھگاری کون ہے لیکن دکانوں کے لیے اگر میں پارٹ کلم میں لکھوں گے تو نہیں ہوگا دکانوں کے لیے یہ لوگ لکھیں گے میڈم ہم کو دکانوں کی آبشت ہے اور ہماری دکان بٹھائیں گے کیونکہ وہاں سے میں نے یہ بات کو کئی بات بہت سے پہنچا ہے تو انہوں نے کہا کہ جتن لوگوں کو دکان چھئے ہیں تو آپ نے پھر کیوں نہیں لکھوایا آپ نے یہ چبوتر آمنٹت کر دیئے ان سے لکھوایا کیوں نہیں کیوں بھائی میں نے کہی ہے نہیں کہی ہے چبوتر آپ نے کیوں آمنٹت کر دیئے جب چبوتر آمنٹت آپ نہیں کرتی تو آپ نے یہ لکھ کے دیتے ہیں یہ لوگ انہوں نے تو دیا ہوگا لیکن بات یہ کر رہا ہے اگر وہ بن جائیں گے دکان تو بھائی ان کی آمنٹت بند ہو جائیں گے سات سال سے یہاں پر یہ بیٹھی ہیں انہیں بس اس طریقے کے ایک ایک چیز کا کتنا بڑا بیشتہ چاہی یہاں پر ہو رہا ہے یہ انہیں بھی پتا ہے اور جیسے میں آج لکھ کر کے دے رہا ہوں ان سب چیزوں کو آپ کے ایک ایک بات لکھ رہا ہوں آپ کے خلاف پر آپ مجھے آپ کے اوپر کون ادھکاری ہے اس سے آپ بات کر کے اسے بلوائیے کسے میں کیاپن دے سکوں کیونکہ آپ کو تو دے نہیں سکتا اور اس سے مجھے آسواسن سہیے کہ کتلے دن میں یہ کھالی ہو سکتے کسان کے لئے کیونکہ آپ نے یہ گھروائی ہے تو آپ سے کہہ رہے ہیں تو آج بھی بند نہیں کھل ہوں ہم بیٹھے ٹھیک ہے اس کے بعد میں ڈھاکے تین پاس کل آپ پہ بھی آروپ لگے گا ہمارے پہ آروپ کی ہمیں چتہ نہیں ہے یہ تو آروپ کوئی آگیں کوئی آگیں کوئی آگیں کوئی دکھت نہیں ان سے ہمیں دکھت نہیں ہے ایسا کوئی نہ آئے کسان کے ہمیں بیٹھے ہیں تو پیسہ لینے کے لئے کوئی آئے آپ کو میں نے آپ کو ایک چیز دکھائی کہ مانڈی میں مال بھیج رہا ہے میرے پاس ٹھون گیا کہ مانڈی میں مال بھیج رہا ہے بنیہ نے لینے سے انکار کر دیا جب آپ یہاں سے جا کر کے گئی اور آپ نے مال تلوایا ہو تلوایا کہ نہیں بنیہ اگر مال نہیں بھیجتا کسان کا بنیہ کیوں مانے کرتا کیوں آپ کو جانا پڑتا ہمارے چہتروں کو خالی کرائیں ہماری پہلی آپ سے یہ ہی ہوا اور اس کے بعد میں سمجھے آپ نے مجھے ایک اساسر دیا تھا تین سیٹ والا وہ تین سیٹ والا اساسر کہاں آپ کا مجھے تو یہی پوچھ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم خالی کروا رہے ہیں دیکھیں گڑھا ہو رہا ہے یہ تہجی گڑھا ہے بلکل آج کا آپ کے سمجھان میں لانے کے بعد آپ کی بنا مردی یہ پیچھے پورا پھڑ پھڑ رہا ہے کسان کا پھڑ جو توڑا جا رہا ہے یہ کس کے کہنے کا ہو رہا مجھے تو بس اتنا بتائیں میں اسی آدھکاری کے پیچھے پڑوں گا اگر اس کے ہو رہا 1828 تاریخ کا مکہ منتری آ رہے ہیں مکہ منتری کے سامنے اواز اٹھاؤں گا مجھے 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 نہیں پتا کہ آپ کے لئے کیا کام کرتے ہیں وہ ہمارے اوپر آ روز بگا رہے ہیں کہ آج آپ آئیں آج کے بعد بند ہو جائیں گے گھٹی ہماری جیب میں آ جائیں آپ کے پاس دو چار بار ہمیں ہمیں پیسہ مل بھی گیا ہوگا میں کہہ رہا ہوں لیکن آپ کے لئے میرے پاس دس لوگ ہیں جو آپ کے موپے میں آ روپ لگ آ روپ نہیں کہوں گا لوگ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے پیسے لئے ان سے تو پیسے لے کر کے آپ آوانڈٹ کر رہی ہیں اسے یہ بھی اچھی بات کہلوا کہلوا دوں آپ نے یہ بینہ پیسے کیا ہے یہ جو آوانڈٹ بلکل ایک اس میں دے رہی ہیں آپ کبھل ہمیں کرائی چیز بلکل مانڈٹ کر رہی ہیں مانڈٹ کر رہی ہیں مانڈٹ کر رہی ہے مانڈٹ کر رہی ہیں میں ڑھ رہی ہیں خاند راہ میں نویل کر دیں لوگ ڑھ رہی ہیں میں آپ کے مجھے آپ کے خلاب کسان کے خلاب آپ ہیں تو میں آپے کی کہ ہوتا ہوں ہٹنے کی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے یہاں رہیں گے یہہاں بھی رہیں گے وہ تو میں پل گیرے ہوگا اور اگر آپ کا بھلا میرے سسدن کرو گا میں تو آپ کا حقیقت کا ہوتا ہوں میں اسے دیکھوں گا آپ کے سسپینسل سے اور یہ دیکھیں بلکل نہیں آپ سے میرے کسان کا کس